اسلام علیکم آپ دیکھتے ہیں میرا یوٹیوب چینل رزوان صدو میں چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ تمام انفرمیشن آپ لوگ تک پہنچ سکے اگر آپ ہمارے ورس ایپ گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ورس ایپ گروپ کا لنک مجود ہے پوست کو جوائن کر سکتے ہیں جہاں تمام یونیورسٹیز کی معلومات آپ لوگ تک پہنچائی جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کو انلائن اپلائی کروانا چاہتے ہیں کسی بھی یونیورسٹی میں تو آپ لوگ ہمارے اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ سکرین پر دیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بات کریں گے وہ لیپ ٹاپ سکیم کے حوالے سے بات کریں گے بہت سی یونیورسٹیز ایسی تھی جن کی اپ ڈیٹ ہونے کے بعد دوبارہ ان کا جو پورٹل تھا وہ ویریفائی ہو گیا تھا فار اگزیمپل کے وہ جو میرڈ تھا وہ جیسے پہلے تھا نا کسی کوئی کوئی لوگ بھی سیلیکٹر نہیں تھے اور انسیلیکٹ ہو چکے تھے سارے اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو ایک سوال تھا کہ سر لیپ ٹاپ کا جو سٹیٹس ہے اپ ڈیٹ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ پھر ویسے ہی ہو گیا ہے یہ کب تک دوبارہ اپ ڈیٹ ہوگا اور لیپ ٹاپ کب ڈسٹیبیوٹ ہوگی تو اس سلسلے میں یہ ویڈیو بن رہی ہے تو آپ لوگ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اس کو لائک ضرور کر دیں سبسکرائب ضرور کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگ کو مل سکے لائکس جو ہم اس کا ٹارگٹ رکھتے ہیں پچاس لائک رکھتے ہیں تو آپ لوگ سبسکرائب بھی ساتھ کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی اپ ڈیٹ بھی آپ لوگ کو مل دے رہے آج ہم بات کریں گے وہ لیپ ٹاپ سٹیٹس ہیز بین اپ ڈیٹر یعنی کہ دوبارہ لیپ ٹاپ کے جو سٹیٹس اپ ڈیٹ ہو چکے ہیں انہوں میں سے ہم ایک یونیورسٹی کی بات کر لیتے ہیں وہ یونیورسٹی کی بات کرتے ہیں ہم دا اسلامی یونیورسٹی اور بہاولپور کی اس کا سٹیٹس بھی پہلے اپ ڈیٹ ہوا تھا اس کے بعد دوبارہ پھر اس کے بعد پھر دوبارہ ویریفائی کا اپشن آ گیا تھا تو بہت سے لوگوں کا یہی سوال تھا کہ سر دوبارہ کب اپ ڈیٹ آئے گی تو اس سے سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کہ دوبارہ اپ ڈیٹ آ چکی ہے دا اسلامی یونیورسٹی اور بہاولپور کی دبارہ اپ کو یعار کردگی اور لیپ ٹاپ کا کہہ ٹاڈ دسٹیبیوٹ ہوں گے یہ بھی آپ لوگ کو بتا دھاتا ہوں جو لیپ ٹاپ کے حوالے سے بتاتا ہوں دہلا پہلے آپ لوگوں کو اس کا میریٹ چیک کروا دیتا ہوں کہ میریٹ اس کا سب سے کر لیتے سب سے پہلے ہم یہ سیلیکٹ کریں گے اس کا وزیami university city ہم سیلیکٹ کر لیں گے وہ کر لیں گے ہم بہاولپور بہاولپور کو سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد آج گے schelیکٹ یونیورسٹی کونھ سے سیلیکٹ کرنی ہے دائسلام یونیورسٹی ہو بہا والپور اس کے بعد ہم نے کمپس دیکھ لیا نا ہم چلے بغداد کمپس دیکھ لیتے اس کے بعد ڈپار ment دیکھ لیتے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں بایو کمیسٹری بایو کمیسٹری کدھر ہے یہ ہے تو اس کے بعد ہم ڈگری چیک کر لیتے ہیں ڈگری ہم کونسی 18 نئر ایڈیوکیشن یا 16 ڈیوکیشن ایٹین ایر ایڈکیشن دیکھ لیتے ہیں جسے ہم ایمفل کہتے ہیں ایر او سٹڈی ہم اس میں سے کوئی بھی سیلیکٹ کر لیتے ہیں چلے سیکنڈ سٹڈی آف ایر سیلیکٹ ہے اس کے بعد ہم فیلٹر کر دیں گے جیسے ہم فیلٹر کریں گے ہمارے پاس ہزارڈس آ جائیں گے جیسے کہ پہلے تھا پہلے سٹوڈنٹ جب وہ ادینہ گلانی ہے جو ایمفل کی سٹوڈنٹ سے اس کا ایر او سٹڈی ٹو ہے سمیسٹر بھی ٹو ہے تو یہ ویٹنگ میں ہے ایک سٹیپ یعنی کہ اس سے لیپٹپ مل سکتا لیکن اس کا میرٹ نہیں بنا ہے اب مین مقصد آپ لوگوں کو دکھانے کا یہ ہے کہ آپ لوگوں کا یہ جو سامدی میرر سٹیٹس ہے نا دوبارہ اپ ڈیٹ ہو چکا ہے سیلیکٹڈ ایکسیپٹڈ فار میرٹ لیسٹ اس طرح ہم جا کے ان کی پوری لیسٹ دیکھ لیتے ہیں ایکسیپٹڈ فار میرٹ لیسٹ اور یہ ان کے سٹوڈنٹس ہیں تو اس میں پنتالیس ٹوڈنٹ سے ٹوٹل ایم فیلکیس تھرڈ اور فور سمیسٹر کے تو ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں بہت سے لوگ سیلیکٹڈ ہو چکے ہیں اس پر ایکسیپٹڈ فار میرٹ لیسٹ بھی ہیں تو اس وجہ سے آپ لوگ تھوڑا سا ویٹ کریں انشاءاللہ نیکس ویک تک آپ لوگ کو لیپٹپ مل جائے گا جن لوگوں کے سٹیٹس اپ ڈیٹ دوبارہ ہو چکے ہیں ان کو بہت جلد لیپٹپ ملنا سٹارٹ ہو جائیں گے اس وجہ سے آپ تھوڑا سا ویٹ کر لیں انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی لیپٹپ مل جائے گا آپ جلدی جلدی جائیں چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیو بھی آپ لوگ کو مل سکے اور مزید انفرمیشن آپ لوگ کا پہنٹی رہے اللہ حافظ